السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے Today is 6th of October اور اس وقت آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کی جو ہے اوبرال جو آج سے نئے کنڈیشن رہی ہے وہ کچھ خاص اچھے نہیں رہی مارکٹ 293.34 پوائنٹ سے آج ہی ڈیکلائن پر رہی 44,373 پوائنٹ پر اس وقت آ چکی ہے مارکٹ which is little alarming I would say تھوڑا سی جو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھی recently investment کیوں کے لیے بڑی خطرناک بات بھی لگ رہی ہے because سننے میں آ رہے ہیں مارکٹ جو ہے 42,000 پر آ جائے گی some people are saying کہ it may go down as down as 40,000 اور ہو سکتا ہے شاید 38,000 پر بھی آ جائے تو اس طرح کی کچھ یہ صورت ریومرز آ رہے ہیں exactly کیا ہے یہ بالوقت کہنا تھوڑا مشکل ہے but what I can what I see foreign selling بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ نہیں جا رہی ہے اور fallen selling کا مطلب ہی یہ ہے کہ foreigners اس وقت اس economy کو کچھ خاص positive نہیں دیکھ رہے ہیں میں آج ایک نیوز پڑھ رہا تھا it was saying کہ tax تو پاکستان بہت زیادہ collect کر رہا ہے لیکن جتنا بھی tax ہیں وہ pay ہو جا رہا ہے just to cover up the external debt and internal debt جو کہ government already لیا ہو ہے ٹھیک تھاک debt اس وقت government نے لیا ہو ہے جس کی وجہ سے development کے لیے government کے پاس tax collection میں سے کچھ خاص بچ نہیں رہا کہ economy کو improve کرنے کے لیے government کچھ پیسہ لگا ہے country پہ تو یہ بڑی ہی خطرناک situation ہے اور I see کہ economy میچھے کی طرف آتی بھی مجھے نظر آ رہی ہے although دنیا بھر میں بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے like overall the economy slow down ہوئی بھی ہے due to several factors لیکن آج جو economy ہے آج جو stock market ہے وہ تو بہت پچھلے کچھ time سے جو ہے بہت negative چل رہی ہے 48 سے اس سال جو ہے market جو ہے like 44 پر آ گئی ہے ہم بن مند کا دیکھ لیتے ہیں چائزہ لیتے ہیں ایک مہینے میں کیا ہوا ہے market ایک مہینہ پہلے جو تھی 46,900 and almost 47,000 پی تھی اور اس وقت نیچے آکھئے اس وقت 44,373 پر ہے اور اگر یہی چیز میں سکس منس پہ دیکھوں تو آپ دیکھیں market تقریبا 44,000 پی تھی آج سے 6 مہینہ پہلے جو آپ market کی market دوبارہ اسی لیول پر آگئی ہے کچھ time کے لیے اچھے تھی جس کا پیک بنا تھا جون میں but then on market اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا تھے پچھلے یہاں سے اگر ہم دیکھیں پچھلے دس دو ہفتوں میں market نے پہل زیادہ ڈیکلائن دیکھا ہے وہاں quick ڈیکلائن ہے یہ اٹھل لیٹ کا دیکھیں تو اگر market نے جب 1 جن 2021 میں جب market start ہوئی تھی 44,434 بڑھتی اور آج بھی آج market اسی 44,000 کے لیول پر ہے 44,373 which means جس level سے market کا آگاز ہوتا market اسی لیول پر آگئی ہے اور اگر میں پانی ایر کی بات کروں پچھلے ایک سال پہلے market کہاں stand کر رہی تھی 39 پہ کر رہی تھی تو the point is کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ market پھرنی چاہا جائے گی which means کہ ایک سال پہلے جہاں market تھی اس طرف کیونکہ foreign selling بھی ہو رہی ہے ڈالر کے rates بڑھ گئے ہیں اور expected کہ ڈالر 180 touch کر جائے گا 180 نہیں تو 175 تک جائے گا i had a discussion recently with few research analysts اور ان کا view یہی ہے کہ ڈالر تک جائے گا year end تک some of them said کہ ڈالر 180 touch کر جائے there is a high possibility $190 بھی جا سکتا ہے let me tell you this یعنی ایسے بھی rumors ہیں اور کچھ خاص exactly کہا نہیں جا سکتا لیکن بہت ممکن ہے کہ $ decline international market میں crude oil prices بھی بڑھ رہی ہیں جس کیسے چیزیں بھی مہنگی اور inflation آرہا ہے تو جو investors ہیں یعنی individuals ان کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں رہی ہیں they don't see they don't want to take their risk basically تو یہ صورتحال ہے top active stocks میں unity ہے دیکھیں میں آپ سے کہا تا unity کے اوپر investment ضرور کریں بہت اچھا share اور دیکھیں it's going well tally کا میں نہیں کر رہا اچھا but however market میں بہت اس کی چڑچہ اور لوگ کہ share ہے but those who have positive hopes کیونکہ tally technology sector میں فال کرتا اور technology کو پر government کا بہت سادھا فوکس ہے so maybe people can consider this share اور اسی طرح اگر میں بات کروں PRG کی although کافی نیچے کی ہے but this is again a very very good share جس کے اوپر investment کرنی چاہے نیچے آرہے 160 سے نیچے ہے اس کا buy بنتا ہے so overall آپ دیکھ سکتے کافی سارے اچھے shares اس list میں ہیں جو اس وقت نیچے آئے ہیں جنہوں نے جن میں کافی ساری ٹریڈنگ ہوئی ہے top ایڈوانسر میں اگر میں بات کروں SME لیزنگ لیمیتیڈ فرس ٹریسٹار مدار بہ کوئی خاص شیئر مجھے ایسا نظر نہیں آرہا ایکسیپ فر Octopus جو واقعی میں بہت اچھا شیئر اور لینے کا قابل ہے the rest i don't know much about these shares ان کے ورکنگ کرنی پڑے گی جو top decliners ہیں پاکستان جل insurance company چکوال spinning mails they all are going down تو overall market کی performance اچھی نہیں رہی اب ہم دیکھ لیتے ہے sector wise کس sector میں جو ہے سادھer decline دیکھنے کو ملا سکٹر میں کم decline دیکھنے کو ملا automobil is 950 points decline ہے this is again a very dangerous thing automobil کے بارے میں کہا جا رہے کہ کافی نیچھ جائے اور mutual fund نے بہت پیسا لگایا ہوا ہے automobil sector میں تو سکتا ہے mutual fund جو ہے probably اس پیسے کافی سارا پیسا پول آؤٹ کر رہا ہوگئے جس کے مجھے سے یہ نیچھے کی طرف آرہ رہا ہے cement sector اس پر گورنمنٹ کا فوکس ہے construction پر سمن پر اس وقت پر ہونا چاہے پیار بہت سمن سیکٹر دکلائن کی طرف ہے اس اگر سپرائزنگ نہ سپرائزنگ اوبیسلی اکانومی بہت بری حالات پہ ہے تو یہ چیز تو ہونی ہے جب اکانومی آپ کی اچھی نہیں ہے اوورال تو سٹوک مارکٹ کیسے پروپر امپروو ہو سکتی ہے اسی طرح انجینیرنگ یعنی سٹیل سیکٹر جو ہے وہ بھی دکلائن کی طرف ہے اور کافی زیادہ دکلائن ہے فود اور پرسنل کر پروڈکس میں بہت زیادہ دیکھنے کو آیا ہے اور مجھے اس کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے فود پرسنل کر پروڈکس کے اوپر کیونکہ اس میں کئی کمپنی بہت اچھی کمپنی سے بہت اچھا ڈیویڈن پی آؤٹ دیتی ڈیویڈن بھی اچھا دیتی ہے ریگولیر دیتی ہے اور اس کے لابے ان میں capital gain بھی آپ لے سکتے ہو تو اس سیگمنٹ کے اوپر میں بھی آنے والے دنوں میں کروں ایک ویڈیو بناوں گا گا کلاس سے نیگٹیف ہے بہت زیادہ نیگٹیف نہیں ہے لیکن نیگٹیف ہے فارما بھی کافی نیچے کی طرف ہے فارما سے میری بڑی امید ہے فارما سیکٹر کو چھنیلا چاہیے لیکن وہ ڈرپر پر پورمک کر رہے ہے ٹیکسٹائل بھی آپ دیکھ سکتے بہت زیادہ نہیں بھی بی بی سی ٹی سارے ہیں پی ای سی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن تقریباً سب ہی سب کے آل 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 نیگٹیف تو آل جو مارکیٹ آج بہت نیگٹیف رہی اور میجر جو ڈیکلائن ہے وہ آٹوموبیل سیکٹر میں ہے سیمنٹ سیکٹر میں انجینئن سیکٹر میں فوڈ پرسنل کیر سیکٹر میں انفیکٹ اگر دیکھا جائے سب سیکٹر ایک آد کو چھوڑ کر زیادہ تر 18-90% جو سیکٹر ہیں وہ اس وقت نیگٹیف ہیں اور پیسہ پول آؤٹ کر رہے ہیں انڈیویجن کو اس وقت میں کہوں گا جو شیئرز میں نے بتائیں ان میں ہی انویسٹ کریں اس کے علاوہ کسی شیئر میں انویسٹ کرنے سے پہلے اپنی ورکنگ کر لیں مجھے بہت شیئرز جیسے بہت تیزی سے نیچ چاہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بہت مختاد ہوکے کوشش کریں تھوڑا سا ویڈ سی والی سی تو خط چاہتے